اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ یوٹیوب چینل ریل پریکٹیکل کے توسل سے تمام دوست احباب کی حدمت میں ادا برز تو جی آج ایک اکسیری نسخہ ایک اکسیری تیل فٹکڑی کا اکسیری تیل لے کر حاضر ہوئے ہیں تو امید ہے کہ جو دوست اس کو بنائیں گے وہ کبھی ناکام نہیں رہیں گے آپ نے ایسے کرنا ہے کہ ایک پہو فٹکڑی سفید لے کر پیس کا ریکل باٹی لوہے والی میں ڈال کر اس پر ادا کلو یا تین پاؤ رسلی مو ڈال کر نرم نرم آگ پہ اڑائیں اس طرح اڑانا ہے کہ پانی کو باز نہیں آنا چاہیے اور جب پانی کم ہونے لگے تو مزید پانی شامل کریں احتیاط لازم ہے جب پانچ لیٹر پانی اڑا لیں تو اس کا ٹیسٹ کریں فٹکڑی تھوڑی سی لے کر طبعہ کو اوپر رکھے اس کے نیچے آگ جلائیں یا کسی کوئلہ کو اوپر ڈالیں کہ فٹکڑی کا پھول نہ بند ہو جائے تو سمجھ لیں آپ کی فٹکڑی پانی سمیت قائم النار ہے جو کہ آگے آپ کو بہت اکسیری کام دینے والی ہے جب آپ کی فٹکڑی اس میار کے اوپر پوری اترے تو فٹکڑی قائم النار جو ہے اس کو سنبھال کر رکھ لیں اور یہ ہر وہ کام کرتی ہے جس کے مطلق لوگوں نے سنا ہے ایسی فٹکڑی کو آگے تیل کرنے کے لیے مزید اکسیرات بنائی جاتی ہیں لرزاں قائم النار پارا گندک اکسیری ہیڑا کشتا چھٹکی کا کھیل ہے دارچکنا رس کپور نیلا تانبہ اس میار پہ بنتے ہیں جو داتوں کو تیل کر دیتے ہیں تو ایک اس کا طریقہ تیل کرنے کا آسان سا بیان کیے دیتا ہوں جس کی سمجھ میں آئے بنا لے اور کام لے لیں تو جی جتنی فٹکڑی آپ نے لینی ہے اس کا ایمونار فٹکڑی سے آپ سو گرام لے لیں دو سو گرام لے لیں آپ پچاس گرام لے لیں یہ آپ کے اپنی مرضی ہے اس کے وزن کے پانچ گناہ یعنی کہ اگر آپ نے پچاس گرام اگر فٹکڑی لیا تو اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ ایک پاؤ شیر مدار لینا پڑے گا یعنی کہ آپ پانچ گناہ کے حساب سے شیر مدار اس میں خرل کریں اور اس میں جذب کرائیں اسی طریقہ سے خرل کریں فرض کریں کہ آپ نے سو گرام فٹکڑی لی ہے تو اس میں پانچ سو گرام دودھ مدار آپ کا لگے گا اور آپ نے روزانہ پچاس گرام دودھ تازہ نکال کر روزانہ اس کو بارہ گھنٹہ خرل کرنا ہے جب سارا دودھ جذب ہو جائے تو یہ آپ کی فٹکڑی ہلکے پیلے سے کلر میں پیلے سے کلر میں ہوگی یہ دودھ کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے تو جب یہ گولی بننے کے جب یہ لاسک کے اوپر گولی بننے کے قابل ہو جائے تو اس کو آپ سایا میں خوشک کر کے پتال جنتر سے اس کا تیل نکالیں بعض دفعہ سیاہی سرحی مائل اور بعض دفعہ سرح رنگ کا تیل ملتا ہے اسی طرح سے آپ کسی بھی چیز کا ساتھ ملا کر مرقب تیل بھی بنا سکتے ہیں جس کا طریقہ کاریہ ہی ہوگا لیکن اجزاء مختلف ہوں گے اور اس کا آگے کام لینے کا چھوٹا سا طریقہ اس تیل میں گندک بنائیں یا شنگرف یا ورکیہ سمبل فار برابر وزن الگ سے پکا کر قائم کریں اور نکرا پترا پہ اور نکرا پترا پہ لیپ کر کے ایک کلو کی آگ دیں بس صاحب کا مال تیضابی رنگین ہے مگر تو ہم کا محتاج ہے دوسرا طریقہ شنگرف ورکیہ سمبل فار قائم اس تیل سے کریں اور کھرل کر کے تانبہ کے پترا پہ لیپ کر کے پانچ کلو کی آگ دیں اور پھر اسی تانبہ کے ساتھ پارہ کھرل کر کے گولیاں بنا کر اسی پھٹکڑی تیل میں پکا لیں تو یہ بھی آپ کا مکمل مقبول بزار ہے اور یہ آپ کی اکثیر بھی ہے لیکن جو اس کو سمجھتے ہوں گے وہ لوگ اس سے آگے اکثیر کا کام لے سکتے ہیں جب آپ کو یاد ہوگا جب آپ کا پارہ اور تانبہ مکمل پک جائے تو آگے اس کو کشتہ کریں تو یہ آپ کی رتی طولہ کی اکثیر ہے تیسرا طریقہ اس پھٹکڑی تیل سے اس پھٹکڑی تیل سے مدبر گندک دودھ گی والی کھرل تشویہ کریں ساتھ ادا حصہ کفور نیلا نشادر قائم شنگرف سمبل فار ورکیہ لگا کر کھرل تشویہ کر کے موم بنائیں اب چاہیں تو اس موم سے ڈائریکٹ کام لیں یا اس کو تیل کر کے مس پترہ کو مس پترہ کی شادی کروا دیں چوتھا طریقہ دار چکنا ریٹھے میں قائم رسکپور بھی ریٹھے میں قائم کریں اب تولہ 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 نشادر یہ دونوں اور مدبر پارا ایک تولہ گندہ کو مدبر ایک تولہ کچھا کا خور ایک تولہ کو خوب اچھی طرح کھرل کریں اور ساتھ فاس خورس ایک سے ایک سے دو تولہ چاول چاول ڈال کر کھرل کریں گارہ سا ہوگا تو اس پٹکری کے تیل کے چند کترے ڈال کر کھرل تشویہ کریں یا دم پخت کریں تو سبھی تیل بن جائیں گے اب سکے کی مدد سے ہیرہ بے نور کریں اور اس تیل میں ڈپ کر کے دو کلو کوئلوں کی آگ دیں ہیرہ آپ کا پھول کر سرخی گلابی مائل بعض دفعہ ہلکہ سفیدی مائل کچھتا ہوگا اس کو اٹھا کر ایک رتی اسی جو آپ کے پاس جو تیل ہے اسی میں ڈال دیں سب تیل دوپ میں رکھیں تو یہ مکمل اس میں جب حل ہو جائے تو اس کی مدد سے آگے تامہ کچھتا کریں اور اسی تیل میں تین رتی شامل کریں حل ہو جائے تو اب بے نور ہیرہ لے کر اس تیل میں ڈپ کر کے آگ دیں کچھتا ہوگا اس کچھتا ہیرہ سے سونا کچھتا کریں پترہ بنا کر تو اکسیر شمسی تیار ہے اگر نکرا پترہ کو کچھتا کریں تو اکسیر نکرا تیار ہے تو جی یہ نسکہ اور اس کے مطلق جو اس کا آگے کام لینا کا طریقہ تھا وہ میں نے بیان کر دی ہے یہ جناب ایسا رازے دل تھا جو میں نے بیان کر دی ہے اور یہ میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو ڈالی ہے جو کہ میں نے بولا تھا میری لاسٹ ویڈیو ہے لیکن مجھے ایک دوست نے یاد کروایا کہ جو آپ نے ایک وعدہ کیا تھا پھٹ پڑی کے اکسیری تیل کا تو جی یہ پھٹ پڑی کا وہ اکسیری تیل ہے کہ جس کے بعد کسی کو کوئی چیز بنانی کی ضرورت نہیں پڑتی ٹھیک ہے جو صاحب علم لوگ ہیں وہ تو اس سے ہزاروں کام لیتے ہیں میرے پاس اس کے 96 طریقہ کار رہے ہیں اس تیل سے آگے کام لینے کے لیکن میں نے یہ بس چار پانچ طریقہ کاری بیان کیے ہیں کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو جی جو کئی بندہ اس سے اس تیل کو بنائے اتنی زیادہ میند بھی نہیں ہے اور یہ تیل جو ہے وہ اکیلہ ہی بزار لے جاتا ہے اس تیل سے آپ کا نمک مومیاں وہ نمک مومیاں تیار ہوتا ہے کہ جس کی ایک رتی جو ہے نا وہ تقریباً ایک پہو پارے کو لرزاں قائم انعار کر دیتی ہے ٹھیک ہے اس سے آپ کا نیلہ ایسا تیار ہوتا ہے کہ جس نیلے کے ساتھ آپ پارے کو خرل کریں تو وہ خرل میں ہی قائم انعار ہو جاتا ہے وہ آگے علماس بنانے کے کام آتا ہے پارا جس کو آپ بٹے کی آگ میں رکھیں تو وہاں پہ بھی وہ پارا نہیں اڑتا یہ کہا جی اسی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اور کوئی غلطی کتائی ہو تو اس کے لیے ماذر چاہتے ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتہ